احبار چھبیسوں باب تم اپنے لیے بھوت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لات اپنے لیے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو اس لیے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا میں خداوند ہوں اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بروقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم دعوتے رہوگے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کروگے اور پیت بھر اپنی روٹی کھایا کروگے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہوگے اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سوگے اور تم کو کوئی نہیں درائے گا اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کروگے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے اور تمہارے پانچ آدمی سو کو رینگ دیں گے اور تمہارے سو آدمی دس ہزار کو خدیر دیں گے اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے اور میں تم پر نظرِ انائت رکھوں گا اور تم کو برو مند کروں گا اور بھڑاؤں گا اور جو میرا اہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا اور تم عرصہ کا زخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤگے اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کروگے اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو اور میں نے تمہارے جوے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے اہد کو توڑو تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدک اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤگے اور جن کو تم سے اداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جب کوئی تم کو ریک دیتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا اور دوں گا اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور سات گنی بلائیں لاؤں گا جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چوپائیوں کو نیست کر دیں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ صدھو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور سات گناہ ماروں گا اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو اہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو دس عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہو گے اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا بھی دوں گا اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتیوں کو کارڈ ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بطوں پر ڈال دوں گا اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجار بنا دوں گا اور تمہاری خوشنودی شیرین کی لپیٹ کو میں سونگنے کا بھی نہیں اور میں ملک کو سونہ کر دوں گا اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے اور میں تم کو غیر قوموں میں پراغندہ کر دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا اور تمہارا ملک سونہ ہو جائے گا اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں رہو گے تب تک وہ اپنے ثبت منائے گی تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے ثبت بھی منانے پائے گی یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی جو اسے کبھی تمہارے ثبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا اور جو تم میں سے بچ جائیں گے وہ اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو خدیر دے گی اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گر گر پڑیں گے اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے باوجود کہ کوئی خدیرتا نہ ہوگا اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی اور تم غیر قوموں کے درمیان پر آگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤگے اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا اگر اس وقت ان کا مختون دل آجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں تب میں اپنا اہد جو یاکوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا اور جو اہد میں نے اضحاق کے ساتھ اور جو اہد میں نے ابراہام کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا اور اس ملک کو یاد کروں گا اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیرحاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنہ کر دوں گا اور میرا جو اہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے اہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لائا تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں میں خداوند ہوں یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینہ پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے موسیٰ کی معرفت موسیٰ کی